الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے یعنی قصر سے درود پاک پڑھنے والا پیارے آقا علیہ السلام کے نزدیک ہوگا اب ذرا غور کیجئے یہ بظاہر تو ایک لائن میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا انعام جو اس پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ کتنا بڑا ہے تھوڑا پہلے قیامت کے دن کو سمجھئے ڈے آف ججمنٹ بڑا مشکل دن ہے ہاں یہ ایسا دن ہے کہ اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے زمین تامبے کی صورت میل پر گرمی کی اس قدر شدت کے لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور اس کے بعد حساب کتاب پل سے رات سے گزرنا پیاس کی شدت نامہ اعمال کا کھولا جانا کوئی ایک پرابلم ہو تو بتائیں اتنے سارے پرابلم ہیں اچھا ان تباہ پرابلم کا سولیوشن جس ہستی کے پاس ہے سبحان اللہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے آپ کو شافعے روز محشر بنایا ہے آپ محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا تو نبی پاک نے ہی مدد کرنی ہے کیسے مدد کرنی ہے بہت پیاس ہوگی نا مگر پتا ہے وہاں پر ایک ایسا حوز ہے نبی پاک کو وہ ایسا حوز عطا کیا گیا جس کو میرے آقا شربت پلائیں گے جہاں میں کوسر عطا فرمائیں گے فرمایا ایسا شربت ہے جو ایک بار پیئے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگے گی کون پلائے گا آل حضرت کہتے ہیں تن تھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیاس ہی مسئلہ نہیں ہے عمال نامیں کھلیں گے سانوں تو پہتے ہی پتا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں عیب کھل جائیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے مگر دیکھو آقا وہاں بھی کیا کرم کر رہے ہوں گے کہ جب گناہگاروں کے عیب کھل رہے ہوں گے آپ اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے حال حضرت کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقت پر سر عمال دولے جائیں گے کسی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو گیا جنت میں قرآن کہتا ہے نا وہ تو مزے میں ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا مگر جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا گناہوں کا بھاری کہا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو جہنم میں جائے گا بھڑکتی آگ میں جائے گا ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں کیا بنے گا سنو آقا اس دن کیا کر رہے ہوں گے کہ اپنے کرم سے گناہگاروں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلڑا بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک کرم ہو تو بتائیں کوئی ایک مہربانی ہو تو بتائیں ماں سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے ہماری ماں ہم سے زیادہ تکلیف میں ہماری ماں آ جاتی ہے مگر قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ ماں بیٹے کو جواب نہیں دے گی بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا باپ بیٹے کا کام نہیں کرے گا بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا ایسا نفسہ نفسی کا دور مگر کون ہوگا جو اس دن بھی غلاموں پر کرم فرمائیں گے آل آدھر دکھتے ہیں ماں جب اکلو تے کو چھوڑے ماں جب اکلو تے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ جہاں ٹیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت خطرناک پل بریج آف سرات پل سرات تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے کتنی گھبرات ہوگی مگر سنو میرے آقا کا وہاں پتہ ہے کیا کام ہوگا پل سرات کے کنارے سجدے میں چلے جائیں گے صدا کیا ہوگی رب سلیم امتی رب سلیم امتی اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے سنو میرے رضا کہتے ہیں سلیم سلیم کی دھارس سے سلیم سلیم کی دھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن ہر پرابلم کا سولیشن کس کے پاس ہے جنابِ رسول اللہ کے پاس اور جو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گیا اب بتاؤ نا یہ کتنا بڑا انام ہے میں اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو جو نبی پاک کی قریب ہو گیا اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا تو ہمیں سوچنا ہے کہ درودِ پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے بلکہ میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں زندگی میں کبھی کبھی تصویر لیا کرو آنکھیں بند کیا کرو اور اس تصور میں درود پڑھتے رہا کرو کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں قیامت کا دن ہے میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے پاس جا رہا ہوں یقین کرو تصویر رکھنے کا دل نہیں ہوگا کتنی فضول باتیں کتنی چیزوں میں ٹائمز آیا کرتے ہیں نہ کریں ایسا کسرس سے درود پاک پڑھتے رہا کریں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم کیوں نہ بدینے کی بارش کی بات کر لیتے ہیں نبی پاک کے دور کی بارش کی بات کر لیتے ہیں میرے آقا کا مدینہ وہاں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی ہے نا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں اللہ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضریت آ فرمائے آپ کو لیے چلتا ہوں میرے آقا کے دور میں صحابہ کا عقیدہ صحابہ کی نبی پاک سے محبت پیارے آقا پر یقین دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا دن ایک صحابی آیا اور کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے کہت ہو گیا جانور بھی پیاسے ہم بھی پیاسے کھیت بھی سوک گئے حضور دعا کیجئے اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے بارش چاہیے اب ذرا سوچئے صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے نبی پاک کے پاس کیوں آئے صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا ان کا بلیف ان کا یقین کیسا تھا اچھا راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا آج کی زبان میں کہوں تو فورکاسٹ ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی کوئی بادل نہیں تھا راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑی سے بارش کے کترے گر رہے تھے مبارک داڑی سب گویا موتی گر رہے ہیں اچھا صحابہ خوش خوش گھر چلے گئے مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے جمعہ کا دن تھا نا پورا دن بارش ہفتہ بارش اتوار بارش پیر بارش نون سٹاپ ٹیوز ڈی وینس ڈی اگلا جمعہ آ گیا راوی کہتے ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے حضور کرم کیجئے ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں حضور بارش نکوائیے اگین بڑا ریلیمنٹ کوئسچن ہے بھائی بارش اللہ کی طرف سے آتی ادھری دعا کرو نا صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے اب ذرا مزیدار بات سنو نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے نہیں اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا اللہ اکبر نبی پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو ہمارے اطراف میں بارش ہو کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہوتی رہے شہر والوں پر نہ ہو اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقاہ اشارہ فرماتے گئے جدر جدر اب مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا بادل دور ہوتا گیا فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے سکائے کلین ہو گیا مگر گاؤں سے کھیتوں سے لوگ آتے تھے بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی اللہ اکبر ذرا غور کیجئے دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر آزم بڑا پاورفل ہوتا ہے پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے وزیر آلہ بڑا پاورفل ہوتا ہے پورے صوبے پر کنٹرول ہوتا ہے نئی جناب دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پر کنٹرول ہے ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے اور سبحان اللہ میرے نبی موجزہ دکھائیں میرے رضا کا کلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے بریلی کے تاجدار اچھا علا حضرت کا کمال یہ ہے شانِ مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں سرکار کی مدہ سرائی بھی کرتے ہیں ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں کمال ہے علا حضرت کیا خوبصورت شیر لکھا آپ کہتے آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل کر دیئے یا رسول اللہ وہ ہاتھ آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں آسمان سے اتنا پانی برسا حضور پورے مدینے کو آپ نے جلتل کر دیا یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے آپ کیا لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل کر دیئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل بھر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے اب یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں اللہ نے ہر نبی کو موجزات دیئے کمالات دیئے مگر ہمارے آقا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کو جو کمالات اور موجزات دیئے سب کا ٹوٹل سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا اور اس کے بعد کچھ ایکسکلوسیو عطا فرمائے خسائشِ کبرا جسے کہا جاتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے سبحان اللہ نبی پاک کی طاقت دیکھو سرکار دو عالم علیہ السلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیئے گئے ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے میں آسان کر دوں گا شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے اسطلاح کیا ہے اختیاراتِ تشریعیہ اختیاراتِ تکوینیہ تشریعیہ کس کو کہتے ہیں اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا جس کے لیے جو چاہیں فرض فرما دیں جس کے لیے جو چاہیں معاف فرما دیں یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا اور اختیاراتِ تکوینیہ کیا ہیں اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے دعا فرمائیں تو سورج بلڑ جائے ایسے بہت سارے موجزات ہیں اب آؤ دو تین واقعات آپ کا ایمان مزید تازہ ہو مزید محبتِ رسول میں اضافہ ہو ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوچتے توڑ دیا تفصیل ہے اس کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو کہا حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر ساٹھ روزے رکھو لگتار یہ دوسرا اس کا کفار ہے فرمایا حضور عرض کی حضور میں ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا کہا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھارا کھلاو کہا حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں کسی چیز پر ان کے پاس وہ کہتے ہیں حضور میں کرنی سکتا میری تو استطاعت نہیں نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤں تو بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آئے ان کے پاس خجوروں کی ایک ٹوکری تھی نبی پاک کو گفت دیا حضور آپ کے لئے توفہ لائے ہوں نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا وہ جو صحابی آئے تھے ان کو بلاؤ وہ آگئے پیارے آقے نے اسے ٹوکری دی فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ آدھا ہو جائے گا مگر اور تو سنو وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کونسا ہے حضور میں خود ہی تنا فقیر ہوں میں کس کو جا کے باٹوں اللہ اکبر حدیث کی الفاظیں میرے آقا اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے فرمایا جا تُو خالے تیرے گھر والے خالے تیرا کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ کیسی آثورٹی ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو اللہ اکبر سنو سنو ایک شخص آیا کہتا ہے حضور میں اسلام تو قبول کروں گا مگر صرف دو نمازیں پڑھوں گا میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا دو نمازیں پڑھوں گا پیارے آقے نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا یہ کون کر سکتا ہے یعنی شریعت کا حکم قرآن کی نص سے نماز ثابت ہے مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہ آثورٹی دی ہے وہ اختیار دیا ہے مقام مصطفیٰ سمجھو وہ کہتے ہیں زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہہ دیا تو ہو گیا فرمایا وہی آرڈر بن گیا وہی شریعت بن گئی اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا آپ سنتے جائیے ایک بار ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں حالیٰ کہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور ہو کہ جو بکرے کی عمر ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس چھ مہینے کی بکری کا بچہ ہے ایک سال جیسا دکھتا ہے مگر عمر پوری نہیں ہے کیا میں اس کی جگہ قربانی کر دوں نبی باق فرماتے تجھے اجازت ہے تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے اس کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ اجازت عطا فرما دی اور ایک بار تو کمال ہو گیا پیارے آقا علیہ السلام نے ایک عربی شخص سے گھوڑا خریدا اس نے بیچا اور پھر مکر گیا کہتا ہے میں نے نہیں بیچا نبی پاک نے فرمایا تم نے ڈیل کی ہے سودا کی ہے کہتا ہے میں نے نہیں بیچا اب ماد اللہ وہ نبی پاک سے علج رہا تھا تو حضرت خزیمہ وہاں سے نکلے وہ عربی کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ اب اس ڈیل کے وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں حضرت خزیمہ گزرے کا کیا ہوا کہ تمہارے نبی کہتا ہے بھوڑا خریدا ہے میں کہتا ہوں نہیں خریدا کوئی گواہ نہیں ہے بیچ میں کہتا ہے میں گواہ ہی دیتا ہوں آپ نے بیچا ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں تو نبی پاک کی دیکھیں یہ پیارے آقا علیہ السلام کی کمال کی سچائی اور خوبصورتی اور اجساف کے تقاضے فرما حضرت خزیمہ کی کہتے ہیں نبی پاک سے محبت پر ہماری جانے قرمان کہتے ہیں حضور آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے آپ بتاتے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں میں آسمانی باتیں آپ کی مانتا ہوں آپ فرماتے قیامت آئے گی میں نے دیکھی نہیں میں مانتا ہوں آپ فرمارے گھوڑے کی ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ بولتے ہیں اللہ اکبر نبی پاک اتنا خوش ہوئے پیارے آقا نے فرمایا ویسے شریعت کا حکم کیا ہے کہ دو مرد گواہی دیں تو گواہی پوری ہوتی ہے آقا فرماتے خزیمہ آپ کسی بھی عدالت میں اکیلا گواہی دیں اس کی گواہی دو مردوں کے برابر شریعت کا حکم ہی بدل گیا کیوں زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا سمجھو میرے نبی کا مقام کیا ہے اب آؤ یہ تو اتنی مثالیں ہیں میرے پاس بیان کا وقت مختصر ہے ورنہ میں صرف احکام تشریعیہ جو آثورٹی شریعت میں ہے اگر اس پر بیان کرنا چاہوں تو کتنی حدیثیں موجود ہیں ایک بار نبی پاک نے حج کی فرضیت کا حکم بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے صحابی نے عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے پیارے آقا خاموش رہے دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے نبی پاک خاموش رہے جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا سنو نبی پاک نے کیا فرماتا پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں زندگی میں ایک بار ہے لیکن میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا علماء نے اس حدیث کی ڈیٹیل میں شرح میں دو باتیں بیان کی ایک تو یہ کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کچھ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ بھی بتائیں حضرت یہ بھی بتائیں اور کریتے رہیں گے اچھا جو مسئلہ پیشنی آئے وہ بھی سوال کر رہے ہوں گے کبھی زندگی میں پیشنی آئے پھر بھی پہنیاں منا منا کے سوال کر رہے ہوں گے نماز آتی نہیں وضو آتا نہیں غسل آتا نہیں پہلیاں بھوجنی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا no questions زیادہ نہیں آپ کو یاد ہوگا آپ جنہوں نے سورہ بکرہ پڑی ہے اس کی تفسیر پڑی ہے وہ گائے کا سوال ہی کرتے رہے نا کہہ موسیٰ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ گائے کیسی ہوگی سوال پوچھتے گئے سرچ نیرو ہوتی گئی پھر دنیا میں ایک ہی گائے بچی اور وہ کتنے کی لینی پڑی سونے کے وزن کے مطابق گائے خریدی تھی واقعہ لمبا ہے ورنہ میں آپ کو سناتا نہیں پڑا تو تفسیر میں ضرور پڑیئے گا سرات الجنان میں امیزنگ واقعہ ہے سورہ بکرہ کا تو بہرحال زیادہ سوال نہیں شریعت کا حکم پتہ چل جائے لبیک اور تسیر پنجابی بڑی اچھی گلکن دے ہو اسی مننڈ والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں تو مننڈ والے بنو اور عمل کر لیا کرو دوسری بات اس عدیس سے سیکھنے کو کیوں میں کیا ملی آثورٹی دیکھیں نبی پاک فرمارے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا یہ کون کہہ سکتا ہے یعنی میرا ہاں جو ہے وہ حج کو ہر سال فرض کر دیتا اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا اور یہ زبان مبارک کی طاقت دیکھو ایسے ہی نہیں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کیسی زبان ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یہ تو چند باتیں ہو گئیں نبی پاک کے شریعت کے معاملات میں جو اختیار تھا اب آؤ اس کائنات پر اختیار کیسا ہے لوگ کہتے ہیں فلا بندہ پاور فل فلا بندہ پاور فل ارے میں بتاتا ہوں طاقت کہتے کس کو ہیں آثورٹی کہتے کس کو ہیں مکہ کے لوگ آئے کہتے ہیں اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتاؤ نبی پاک تو زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اچھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک اور لوجیکلی بات ہے کسی بھی چیز کو توڑنا ہے نا اس کے بعد جوڑا نہیں جا سکتا ویسے ہی توڑ دیا تو جوڑنا بہت مشکل ہے اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی اس کی سائز خراب ہو جائے گی اس کی حیعت خراب ہو جائے گی وہ کہتے ہیں آج بھی دنیا کو چاندری لٹا رہا ہے وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا کر کے اشارہ سونا سورج نموڑ دا آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ یہ میرے آقا کی شان ہے اور آثورٹی اللہ اکبر کہتے ہیں نہیں جناب چاند کی بات نہ کریں اب تو سائنس دان مریخ تک اور سورج کے مدار میں جانے کی بات کر رہے ہیں چلو پہنچ جاؤ سورج تک پہنچ جاؤ میرے آقا نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مقام سہبہ میں مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں اثر کا وقت جا رہا ہے مولا علی کا فیصلہ بڑا کمال کا تھا مولا علی کا علم بتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے عالم اور سب سے بڑا فرض کونسا ہے بھائی نماز ہے نا مگر مولا علی نے کتنا بڑا امتحان تھا ان کا نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں پیارے آقا نے اثر ادا کر لی تھی اب سورج غروب ہو رہا ہے اور مولا علی جیسی شخصی ہے جن کو ہم سے زیادہ پتا ہے تو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی بڑے بڑے افسردہ ہیں ارشاد ہوا اے علی غمزدہ کیوں ہو عرض کیا حضور جب سے علی ایمان لائیا ہے کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی ہے اچھا یہاں بھی سمجھئے گا میری بات اے علی کے چانے والو اہلِ بیت کے غلام پنجتن کے غلام بیٹھے ہو بڑی اچھی بات ہے مولا علی سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے مولا علی نے کہا جملہ یاد رکھنا حضور جب سے ایمان لائیا ہوں نماز نہیں گئی ہم میں سے کتنوں کی نمازیں قضاء ہو رہی ہیں اس کا خیال نہیں ہے مگر دیکھو نبی پاک نے کیا کمال دکھایا میرے آقا کی شان دیکھو دنیا نے آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ اثر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے مگر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے رب کریم علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں مصروف تھا سورج کو واپس لوٹا دے مغرب کے بعد عشاء نہیں مغرب کے بعد پھر اثر ہوتی ہے مولا علی نماز ادا کر لیتے ہیں کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی اور نبی پاک کا اتھارٹی دیکھیں اس کائنات پر کہ سورج کبھی اپنی رفتار کو نہیں چینج کرتا ہمیں پتا ہے چھے بچ کے بارہ منٹ پہ مغرب ہے تو مغرب ہوگی اس کی رفتار سب کو معلوم ہے روزانہ میں نمازوں کے ٹائمنگ اس کے معلوم ہے مگر میرے آقا کی دعا نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیا مغرب کے بعد پھر اثر کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں یہ نبی پاک کی شان پتا چلی وہاں مولا علی کا ڈیسیشن تو دیکھو یہ ایک الگ الگ کہانی ہے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ مولا علی کا یہ فیصلہ کیا تھا نماز اللہ کی بارگاہ بے فرض ہے مگر رسول پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا ایسا ہی ایک فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا تھا چلتے ہیں غار سور میں خدا کی قسم حضرت ابو بکر کی جو وہ نیکی ہے حضرت عمر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی غار سور والی نیکی ایک طرف جو انہوں نے نبی پاک کے ساتھ وقت گزارانا وہ ان کی زندگی کی مہراج اور پتہ ان کو یہ سعادت کیوں ملی بہت ساری وجوہات ہوں گی مگر ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تین خواہشات کونسی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کونسی ہیں تو کوئی کہے گا ایک اچھی سی گاڑی مل جائے فلا ملک کا ویزا مل جائے کسی کو کچھ چاہیے پوچھو صدیق اکبر سے آپ کو کیا چاہیے سنو ان کی تین خواہشیں کیا ہیں اللہ صدیق اکبر کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق اطاف فرماتے ہیں آپ کی خواہشیں تو دیکھو یار وہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے ان نظرو علیک و انفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا یار پہلے اس الفاظ کی خوبصورتی تو دیکھو یار عاشق اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ان نظرو علیک پہلی تمنا یہ اپنے نبی پاک کو دیکھتا رہا ہوں دوسری تمنا یہ ہے و انفاق مالی علیک میں حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہا تیسری تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک بس حضور کی قدموں میں حاضر رہا ہوں اور کہیں نہ جاؤں یعنی سب کچھ نبی پاک تھے ان کے لیے اور تینوں خواہشیں اللہ نے کیسی پوری کی کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ساری زندگی تو دیکھتے رہے مگر جو تین دن اور تین رات غارے سور میں دیدار کیا نا وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا بتاؤ نہ کسی کی گود میں کوئی آرام کرے اب نبی پاک جب صدیق اکبر کی گود میں ہوں گے تو کیسے رخصار دیکھے ہوں گے کیسی داڑی دیکھی ہوگی کیسی پیشانی مبارک دیکھی ہوگی ارے تین دن اور تین رات دنیا میں کوئی اور دیدار نہیں کر رہا تھا صدیق اکبر نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے دوسری خواہش کیا تھی و انفاق مالی علیک اللہ کے نبی پر مال خرچ کرتا رہوں آپ کو پتا ہے نبی پاک صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے تھے پیارے آقا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں خود فرماتے ہیں اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا ان کا بدلہ میں نے چکا دیا مگر صدیق اکبر نے جب مجھ پر خرچ کیا ہے جو اس نے مجھ پر خرچ کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا یہ شان ہے دوسری خواہش وزوہ تبوک میں یاد ہے نا میں ہلکا سا اشارہ کر کے جا رہا ہوں میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کہ پورا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا اور تیسری خواہش کیا تھی پل جلوس بینہ یدئیک آقا کی بارگاہ میں رہوں ساری زندگی تو رہے آج سو نہری جالیوں کے پیچھے بھی ہیں آج بھی اپنے آقا کے ساتھ ہیں صدیق اکبر غار سور میں ہیں نبی پاک آرام کر رہے ہیں سانپ نے کاٹ لیا سوچو محبت کہتے کہ اس کو جان چلی جائے گی پتا تھا ان کو سانپ نے کاٹ لیا درد ہو رہا ہے زہر پھیل رہا ہے عقل تو کہتی ہے نبی پاک سے عرض کر دیتے حضور تھوڑا سب بیدار ہو جائیں پھرے بجھے سانپ نے کاٹ لیا نہیں صدیق اکبر کے عشق نے کہا جان جاتی ہے تو جائے نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے مگر انسان تھے نا درد ہوا آنکھوں سے آنسو نکلے پیارے آقا کے رخصار پر آنسو گرے نبی پاک کی آنکھیں کھولیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے ہائے ہائے نبی پاک نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا لعاب دہن نکالا اپنا تھوک مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگایا سانپ کا دردی چلا گیا زہر ہی چلا گیا مگر اگین کوئسچن کھڑا ہوتا ہے مولا علی نے پتا تھا ان کو نماز فرض ہے جانے دی آرام میں خلل نہیں کیا صدیق اکبر کو پتا تھا جان بچانا بھی فرض ہے ہاں جان بچانا یہ فرض ہے صدیق اکبر نے کہا جان جاتی ہے تو جائے نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے یہ دونوں واقعات ایکچولی کچھ سکھا رہے ہیں یہ سمجھ لو آج میرے بیان کا موضوع ہے یہ میرا آج کا میسج ہے یہ دونوں کیا سکھا رہے ہیں جب بسلہ سمجھنا ہے نا عشق کی گتھی سلجے نا تو بریلی کے تاجدار حل فرما دیتے ہیں آؤ چلتے ہیں آلہ حضرت کی بارگاہ میں آپ بتائیے یہ دونوں واقعات کیا سکھا رہے ہیں یہ کیوں تو انہیں فرض چھوڑ دیا آلہ حضرت نے سبحان اللہ اپنے اشار کے ذریعے کیا سمجھایا وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز کونسی نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہتے ہیں جان بچانا تو بڑا فرض تھا مگر میرے آقا نے کیا مہربانی کی ہاں تونے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز سورج پلٹا کر نماز لوٹا دی ان کو لعاب دھن لگا کر جان باپس کر دی آقا نے تو دونوں پر مہربانی کر دی نا ہاں تونے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے وہ دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا آقا نے مہربانی کر دی ٹھیک ہے مگر وہ دونوں اپنا کام کر چکے اب ان دونوں واقعات سے سیکھنا کیا ہے آلہ حضرت نتیجہ نکال رہے ہیں فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو ہیں کہتے ہیں جتنے فرض ہیں نا یہ شاخے ہیں درخت کا تنہ مضبوط ہوتا ہے نا تنہ کیا ہے اصل کیا ہے کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے ارے آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے یہ صدی کی اکبر سکھا رہے ہیں یہ مولا علی سکھا رہے ہیں ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے نبی پاک سے محبت نہیں ہے رب نے راضی نہیں ہونا کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ارے نبی پاک راضی ہوں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور آلہ حضرت نے یہی بات سمجھائی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جا پیارے آقا کی باتیں ایسی ہیں کہ جی بھرتا نہیں ہے جی چاہتا ہے ان کی باتیں سنتے رہیں ان کے کمالات سنتے رہیں محبوب کی باتیں ہیں اور باتیں جی کیسے بھرے گا جس کا کلمہ پڑا ہے جس سے محبت کی ہے جن کے امتی ہیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی تو کس کی اچھی لگ اللہ کرے کہ زندگی اسی ذکر میں گزر جائے سرکار کے ذکر کرنے والی اللہ ہمیں زبان دے نبی پاک کی مدھا سرائی کرنے والا ہمیں ذہن دے اور اللہ کرے کہ بس دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں گا مفتی آزم ہند کہتے ہیں کہتے ہیں جب قبر میں جاؤں گا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں انشاءاللہ ایسی زندگی نصیب فرماتے ہیں اب آخری بات نبی پاک کا مقام تو بہت بڑا ہے مگر ہماری پتہ ہے لوٹری کیا لگی ہے ہم پر مہربانی کیا ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں جناب رسول اللہ کا امتی بنا دیا امتیوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا مقام مل گیا وہ شاعر کہتا ہے نا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہاں بیٹھے بٹھائے بہت بڑی مہربانی ہو گئی ہے حضرت موسیٰ سے پوچھو ایک پر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی جو ایک نیکی کریں گے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ تل کا امت احمد وہ امت میرے نبی احمد مجتبہ کی امت ہوگی کہتا ہے یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی ہوگی جن کے سینوں میں تیرا کلام یاد ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے فرمایا یا موسیٰ تل کا امت احمد وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے یااللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑا ہے قیامت کے دن ان کی شفاعت کی جائے گی یااللہ وہ امت میری امت کر دے ارشاد ہوا تلقہ امتو احمد اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے آپ پڑھتے گئے اللہ سے کہتے گے اللہ وہ امت میری بنا دے گا وہ تو برنے نبی کی امت ہے پتہ آخر میں حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں کہتا ہے یا اللہ جب اتنی مبارک امت ہے تو مجھے بھی اس امت میں شامل کر دے اے امتیوں تم اور میں اس امت میں ہیں جس میں آنے کے لیے کلیم اللہ عرض کر رہے ہیں کبھی سوچا مہربانی کتنی بڑی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے خیر الامم کہا گیا ہمیں اور ہم ہے کیفٹینشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہم جو آخر میں آئے ہیں سب سے آخری امت ہے نا علماء نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی اس کی وجوہات بڑی پیاری لکھی کتابوں میں فرمایا آخری امت بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اور میں بنی اسرائیل کی غلطیاں پڑھتے نا قرآن میں کیا کیا غلط کام کیے تو عذاب آیا کبھی مینڈکو کا عذاب کبھی خون کا عذاب کبھی زلزلہ کبھی آندھی قوم آت پر ہوا فرمایا میرے نبی کی امت تو پچھلی قوموں کی غلطیاں جانے ہیں اس امت کے عیب بعد میں کوئی اور نہ جان سکے ہمارے عیب چھپے رہے ہیں اب سوچئے اتنی مہربانی کی گئی ہم پر لیکن کیا ہم اس امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں تم لوگوں کے پاس جاتے ہو نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اس لیے بہترین امت ہو ہاں بھئی کرتے ہیں یہ کام اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو مگر ہم میں تو ماذ اللہ نیکی کی دعوت دینا دور کی بعد ہدھر تو کچھ لوگ گناہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں چیٹنگ کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں بے حیائی کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں خود سوشل میڈیا پر کوئی غلط چیز دیکھیں گے پھر شیئر بھی کریں گے تم بھی دیکھو میں نے دیکھا اب تم دیکھو توبہ 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 یہ امت ہی اور نبی پاک کے امت ہی کا کام ہے نہ کرو ایسا ہم نے کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہے رسول اللہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے یہ جو دعوت اسلامی والے بار بار آپ کو کہتے ہیں مدنی کافلے میں چلیں اجتماع میں چلیں سچی بات یہ ہے یہ ہمارے لئے آسانی کر رہے ہیں یہ کام تو قرآن نے دیا تھا بہترین امت ہونے کا حق ہی یہ تھا کہ اب لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے یہ جو آپ کو کہتے ہیں مدنی کافلے میں آیا کرو کبھی کبھی چلے جایا کرو ان کے ساتھ تین دن جا کر کرتے کیا ہیں جا کے لوگوں کو نماز کے لئے بلاتے ہیں سنتیں بلاتے ہیں یہی تو قرآن کہہ رہا ہے اوہ خرجت لن ناس تعمرونہ بالمعروف لوگوں کو اچھی باتوں کی حکم دو برائی سے منع کرو ہم اکیلے کیسے کرتے ہیں یہ مدنی کافلوں کی وجہ سے آسان ہو گیا یہ اجتماع کی وجہ سے آسان ہو گیا کہ چلو یار میں بھی جا کے کسی کو تھوڑی سی میں بھی نماز کی دعوت دے دوں گا میں بھی سنت کی دعوت دے دوں گا اور عشق والی بات بتاؤں سوچو جو بندہ تین دن بارہ دن تیس دن مدنی کافلے میں جاتا ہے نا گمبد خزرہ کے مکین بھی تو دیکھیں گے نا کہ امتی میرا ہے اپنا گھر چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر پیسے کمانے نہیں گیا ہے میرے ہی کسی امتی کو نماز سکھا رہا ہے میرے ہی کسی امتی کو سنت کی طرف بلا رہا ہے اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اللہ اکبر پھر سوچو کیسی مہربانیاں ہوں گی کیسی نگاہ کرم ہوگی تو دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں اور خیر العمم ہیں آپ اور میں ہمیں اس کا احساس رکھنا ہے ایسی زندگی گزارو اپنی زندگی کا آج ایک ٹارگٹ بنا لو میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے امتی ایسا ہے تو اس کی آقا کیسے ہوں گے امتی کی اخلاق کیسے ہیں اس کے نبی کی اخلاق کیسے ہوں گے امتی اتنا ایماندار ہے اس کے نبی کیسے امین اور صادق ہوں گے اتنا سچا اس کی آقا کیسے ہوں گے ایسا ہونا چاہیے نا انفورچنٹلی الٹا ہو رہا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں برا بھلا کہتے ہیں نہیں بھائی ان سے کاروبار نہ کرو سچ تو بولتا ہی نہیں ہے پیسے تو دیتا ہی نہیں ہے وعدہ تو پورا کرتا ہی نہیں ہے سچ بتاؤ یہ میں کیا کر رہا ہوں یار جس نبی کا امتی ہوں اس کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں دنیا میں میں ایسی قوم بننا ہے کہ لوگ دنیا میں کہیں یار اگر کام کرنا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کرو یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے تو پلیز یہ پیغام لے کے جاؤ کہ میں اس نبی کا اللہ نے مجھے امتی بنایا جس کا امتی بننا بہت بڑا شرف ہے جب امتی بنایا ہے نا تو میں بن کے دکھاؤں گا میں نبی پاک کی امت میں نیکی پھیلانے کا باعث بنوں گا اور الحمدللہ آج کے دور میں آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے دعوت اسلامی کا ماہول اس کے ساتھ ساتھ دیں آپ بھی ساتھ دیں مل جل کر کام کریں انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کئی لوگوں کو نمازی بنا لیں گے کئی لوگوں گناہوں کی طرف جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم